بسیدہ علیکم آج کا ہماری ٹوپک ہے خصیدہ خصیدہ کی تعریف کیجئے اور اس کی خسموں اور عزائی ترقیبی کے مطالعہ اپنی معلومات کا اظہار کیجئے یعنی آج کی یہ ٹوپک میں ہم دیکھیں کہ خصیدہ کی تعریف خصیدہ کسی کہتے ہیں اس کی خسمیں کون کون سی ہے اور عزائی ترقیبی کون کون سی ہے تو خصیدہ خصیدہ عربی لفظ ہے جس کے معنی گارہ مخص کے ہے اس سن کو اس نام سے معصوم کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نادر اور پورشکوہ مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سکن میں ممتاز ہے اور تمام اصناف میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں مخص سر کو حاصل ہوتی ہے لہذا اسے مخص تصور کر کے خصیدہ کا نام دیا گیا ہے خصیدہ میں خیالات اور مضامین مربوط ہوتے ہیں اسی لئے سے انوانا سے مضین کیا جاتا ہے جیسے درمنقبت حضرت علی درمنقبت امام رضا درمدہ عالم گیرشتانی اور درمدہ عاصف الدولہ وغیرہ اس کے علاوہ خصائد کو خافی ہے کہ آخری حرف کی مناسبت سے مخصوص نام سے معصوم کیا جاتا ہے خطیدہ اپنے موضوع کے اعتباس حضب زیل قسموں میں تقسیم ہوتا ہے ابھی ہاں پر شروع ہوتی ہے خصیدہ کی قسمیں پہلا ہے تمہیدیہ خصیدہ خطابیہ خصیدہ تسرے مدھیہ خصیدہ چوتھے ہجویہ خصیدہ پچھوے وازیہ خصیدہ چھتہ بیانیہ خصیدہ ساتھوے بہاریہ خصیدہ اور آٹھوے عشقیہ وغیرہ خصیدہ کی اعزائی ترقیبی ہسپیزیل ہے پہلا ہے خصیدہ میں پرس اعزائی ترقیبی میں آتا ہے تجبیب دوسرا ہے گریس دوسرا ہے مدہ اور چوتھے ہیں مدہ و دعا خصیدہ کے ابتدائی یا تمہیدی اشار کو اسطلاح میں تجبیب کہا جاتا ہے خصیدہ کے جو ابتدائی اشار ہوتے ہیں اس کو اسطلاح میں کیا کہتے ہیں تجبیب کہتے ہیں تجبیب میں مختلف موضوعات مثلا دنیا کی بے ثباتی علوم فنون کی بے خدری پند وہ معزت شاعری کی تعریف اور موسم بہار کی مورخہ کشی وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں ہے گریس گریس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خصیدے میں تجبیب اور مدہ کے درمیان ایک منتخی رابطے اور کڑی کی حیثیت رکھتا ہے تو جو گریس ہے وہ تجبیب اور مدہ کے بیٹ میں کیا ہے کڑی کی حیثیت رکھتا ہے تجبیب سے گریس کر کے شاعر مدہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا خصیدے کا اقتدامیاں ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے ذاتی حالات اور اقراض و مطالب بیان کرتا ہے آخر میں ممدو کو دعا دی جاتی ہے کہ بخشش و نوازش کرنے والا ممدو ہمیشہ خوش و قرم رہے اردے کے مشہور خصیدہ گو شورہ میں نسرتی سعودہ زوف مومین اور امیر مینے وغیرہ خابل ذکر ہے موسیقی